ناظرین اکرام افغان طالبان کے شمال میں پیش قدمی اور مزید دو صوبوں پر قبضے کے بعد روس کے وزارت دفاع کے عالی عدداروں کے طالبان کے کمانڈروں کے ساتھ خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں روس کی سرحد عبور نہ کرنے کے معایدے پر زور طالبان کے نائب امیر اور افغانستان کے شمال میں موجود فتوحات کے ماسٹر مائنڈ مولوی عقوب نے مزید مذاکرات کرنے کی پیش کش کر دی ہے ناظرین اکرام ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے شمالی افغانستان میں بدخشاں اور بغلان کے دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد روس کے وزیر دفاع سرگئی لاروف کے کہنے پر روس کے وزارت دفاع کے عالی عدداروں نے شمالی افغانستان کے ایک نامعلوم مقام پر طالبان کے اہم کمانڈروں سے مذاکرات کیے ہیں ذرائع کو بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں روس کے وزیر دفاع کی موجودگی کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم صرف روس کے عالی عدداروں کے حوالے سے تصدیق ہو سکی ہے کہ وہ اس اجلاس میں موجود تھے جس میں روس نے طالبان کے عالی کمانڈروں سے درخواست کی کہ طالبان موجودہ حالات اور مستقبل میں روسی سرحدوں کو تاراج نہ کریں اور نہ ہی روسی سرحدوں کو عبور کریں روس اس حوالے سے طالبان کے ساتھ معایدہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ وستی ایشیائی ممالک کے ساتھ معایدے کی صورت میں وستی ایشیائی ممالک کی زمین طالبان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اس حوالے سے شمالی افغانستان میں طالبان فوجیوں کے ملٹری کمیشن کے سربراہ نائب امیر اور موجودہ طالبان فتح کے ماسٹر مائنڈ ملا عمر کے صاحب زادے مولوی یاکوب نے اپنے کمانڈروں کے ذریعے روس کے نمائندوں سے کہا ہے کہ طالبان اس حوالے سے مزید مذاکرات کریں گے تاہم اس کے لیے انہیں مزید وقت درکار ہوگا کیونکہ طالبان اس وقت دار الحکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس پر مذاکرات بعد میں کیے جائیں گے تاہم طالبان نے اس موقع پر روسی حدداروں سے وعدہ کیا کہ طالبان روسی سرحدوں کو عبور نہیں کریں گے ناظرین اکرام دوسری جانب طالبان نے منگل اور بودھ کی درمیانی شب بدخشاں اور بغلان صبحوں کے مراکز پر قبضہ کر لیا ہے طالبان نے صبح بدخشاں کے صدر مقام فیضاباد شہر پر تین اطراف سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں شہر مکمل فتح ہونے کے علاوہ طالبان نے گورنر ہاؤس پولیس ہیڈکوارٹر انٹیلیجنس سرویس ڈیکوریٹ اور تمام سرکاری اور فوجی سیول تنصیبات پر قبضہ کر لیا ہے اس دوران کسی کو بھی جانی اور مالی نقصان کا سامنا نہیں ہوا اور دشمن نے فرار کی راہ اپنائی ہے دوسری جانب طالبان نے صبح بغلان کے صدر مقام پلخمری شہر سمیت تمام سرکاری سیول اور فوجی تنصیبات پر قبضہ کرتے ہوئے دشمن کو مار بگایا اور اس سلسلے میں دشمن نے جانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہی فرار کی راہ اختیار کر لی ہے دونوں مفتوحہ صبحی مراکز میں مجاہدین نے مختلف حلقے اور بھاری ہتھیار فوجی ٹینک گاڑیاں بھی تحویل میں لے لی ہیں واضح رہے کہ آپریشن اور دعوت کے سلسلے میں مجاہدین نے نمروز جوز جان سرپل کندوز تخار سمنگان اور فراہ صبحوں کا مکمل کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے طالبان کی کابل کی طرف پیش قدمی ایک اور اہم شہر پر قبضہ کیا ہے طالبان نے افغانستان کے اہم شہر پل خمری کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے اور طالبان دارالحکومت کابل سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور رہ گئے ہیں مقامی عدداروں کے مطابق طالبان نے دارالحکومت سے ایک سو چالیس میل دور شمال میں اہم افغان شہر پل خمری پر قبضہ حاصل کر لیا ہے جس سے طالبان کو دارالحکومت کابل کو شمال اور مغرب سے ملانے والے اسٹیٹیجیک روڈ جنکشن کا کنٹرول مل گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبان پانچ روز کے دوران نو صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کر چکے ہیں صبح فراہ بدکشان بغلان نمروز جوز جان کندوس رائپل تخار اور سمنگان پر طالبان کا قبضہ ہے طالبان نے صبح بلخ کے چاروں اطراف چاروں صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اسے قبل ایبک کندوس تالکان شبرغان اور سرنجن بھی اور زرنج بھی طالبان کے زیر قبضہ آ جکے ہیں جبکہ طالبان صبح بدکشان کے دارالحکومت فیضاباد میں بھی داخل ہو جکے ہیں طالبان نے صبح بلخ کے اطراف چاروں صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جس سے بلخ کے دارالحکومت مزار شریف پر بھی حملے کا خدشہ بڑھ گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق لڑائی میں تیزی آنے پر افغان شہریوں کی بڑی تداد دارالحکومت کابل آمد کا رخ اختیار کر رہی ہے جبکہ کئی علاقوں میں شہری گھروں میں محصور ہیں دوسری جانب یورپی یونین اودہ دار کا کہنا ہے کہ طالبان افغانستان کے 65 فیصد علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں ناظرین اکرام طالبان نے مزار شریف میں جرنل دوستم کا بھی محاصرہ کر لیا ہے طالبان مجاہدین نے مزار شریف پر قبضہ اس لیے نہیں کیا کہ جرنل دوستم کابل میں تھے اب مزار شریف پہنچنے پر طالبان نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ طالبان نے کابل کی جانب بھی پیش قدمی شروع کر دی ہے دوسری جانب قطر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی کیونکہ روس مذاکرات کے پہلے سیکشن میں شریک نہیں ہو سکا جبکہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ اگر 11 ستمبر کے بعد بھی امریکہ نے فضائی حملے جاری رکھے تو اس کے ساتھ کیا گیا معایدہ توڑ دیا جائے گا ناظرین اکرام مزار شریف میں طالبان مخالف جنگجو کمانڈر جرنل عبد الرشید کو افغان طالبان نے گھیر لیا ہے جرنل دوستم فوج سمیت قبل سے مزار شریف پہنچے ہیں طالبان ذرائع کے مطابق مجاہدین نے مزار شریف پر قبضہ اسی لیے نہیں کیا کہ جرنل دوستم کابل میں تھے اب جبکہ وہ مزار شریف آ گئے ہیں تو طالبان نے انہیں گھیرے میں لے لیا ہے جرنل دوستم طالبان کی ہٹ لسٹ میں سرے فیرست ہیں جرنل دوستم دشت لیلہ میں دو ہزار سے زائد طالبان کو بھوک اور پیاس سے شہید کرنے کے ذمہ دار ہیں اس لیے وہ کسی ریایت کے مستحق نہیں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ طالبان مجاہدین نے جرنل دوستم کی رہائش کو پبلک کے لیے کھول دیا ہے کہ عوام دیکھیں کہ جنگجو کمانڈر نے ان کے پیسوں سے کتنے بڑے بڑے محلات بنائے دوسری جانب طالبان نے نو دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد کابل کی جانب بھی پیش قدمی شروع کر دی ہے صبح غور اور پروان میں بھی کاروائیاں جاری ہیں پروان میں واقع بگرام ائر بیس پر بھی طالبان نے حملے کیا ہیں تاہم طالبان صرف بگرام پر قبضے کی خواہ نہیں بلکہ وہ مزید صبحوں پر قبضہ کرنے کے لیے کابل پر حملہ کریں گے طالبان ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ زیر کنٹرول علاقوں میں خواتین پر کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی کسی شہری کو کچھ کہا جا رہا ہے فیل وقت طالبان مجاہدین صرف امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب مکمل اقتدار میں آئیں گے تو عوام کو مزید سہولیات فراہم کریں گے ناظرین اکرام قطر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان امریکی نمائندے ظلم خلیل ذات پر بھی برس پڑے ہیں کہ امریکہ نے وعدے اور معاہدے کے باوجود طالبان اور عام شہریوں پر فضائی بمباری جاری رکھی ہوئی ہے اس وحشیانہ بمباری کے باوجود طالبان نے اب تک امریکہ نیٹو ممالک کے سفارت خانوں انجیوز کنٹریکٹرز اور فوجی کافلوں پر حملے نہیں کیے لیکن اگر اس نے گیارہ ستمبر کے بعد بھی حملے جاری رکھے تو معاہدہ توڑ دیا جائے گا ظلم خلیل ذات کو بتایا گیا کہ کس طرح امریکی فضائیہ کی جانب سے ہلمند میں نہ صرف طالبان قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی بلکہ کندوز جوز جان اور نمروز میں بے گناہ افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا ایسے میں امریکہ اپنا موقف واضح کرے کہ وہ دوہا معاہدے پر عمل درامت کرنا چاہتا ہے یا نہیں طالبان نمائندوں نے امریکہ کے نمائندے ظلم خلیل ذات کو بتایا کہ گراؤنڈ میں موجود کمانڈر امریکی بمباری کے بعد معاہدے کو برقرار رکھنے کے حق میں نہیں لیکن اسلامی شریعت کے مطابق طالبان یہ معاہدہ آخری حد تک برقرار رکھیں گے